قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات اور اسلامی معلومات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل قیس علی خان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں انشاء فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے ایک افتار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دعا مانگو وہی ملے دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی فرمایا میرے بندوں میرا رمضان ہے میرا قرآن ہے یہ تمہارے لئے سفارشی بنیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن او میرے بندوں میں نے رمضان میں قرآن مدید کو نادل کیا اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو مہینہ رمضان ہو ادھر میری جنت اور تیرے لئے سال پہلے سجا کے رکھ دو بشرتے کی تُو اپنے گناہوں پہلے دامت کے آنسوں بہائے چکر بازی نہیں کرنی جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا کسی شریعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا سیدنا علی مرتلہ رکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا سفر کی وجہ سے چھوڑا یا عورت نے منتلی کورس کی وجہ سے چھوڑا یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا سو سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے ایک روزے کا بدلہ سو سال کے روزے نہیں ہو سکتے سو سال کے معنی رمضان کے نہیں سردی گرمی بارہ مہینے روزے رکھتا جائے رکھتا جائے سو سال تک روزے رکھے رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہت سکتا آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے عورتیں کہتے ہیں دل گھٹتا ہے میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے کل قبر میں کیا گھٹے گا جہاں کوئی ہوا نہیں کوئی پکھا نہیں کوئی ارجنڈیشن نہیں چاروں طرف سے بان لاکھوں منگ مٹی کے نیچے لیٹنا وہاں کیا کرے گا دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی امام الانبیاء مہدوبی کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں تھائچ کر جنت میں لے جائے گی قبر میں آدمی لیٹا ہے عذاب دینے والے فرشتے سر آنے کی طرف سے آنے لگتے ہیں اس طرف سے نماز آ جاتی ہے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے ہیں اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی دائی طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے روزے آ جاتے ہیں ہمیں کبھی قضا نہیں کیا تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں دائی طرف سے آنے لگتے ہیں کبھی طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے زکاة آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکاة اس نے کبھی قضا نہیں کی کبھی نئی عد چھوڑی ہمیشہ آدھا کرتا رہا اس لئے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے پہروں کی طرف سے جاتا ہے تو آج آ جاتا ہے اس نے مجھے آدھا کیا تھا جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے اس سائبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے اوہ فرشتہ جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو شہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمہین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا مسئیبت کی پروانہ کی تکلیفوں کی پروانہ کی گرمی سردی کو نہیں دیکھا تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی رمضان کا مہینہ ہے جنگِ بدر ہے مشرقی نے مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے ہزاروں جوان آیا کھوڑے کھوڑے تلوارے لے کر آئے ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف تین سو تیرہ تین سو تیرہ مسلمان اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا ریتلی زمین حضور کے پاس آگئی لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا خوشکی صحابہ گرام کے پاس آگئی مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا ان حضرات کا عیسار دیکھا ان کی قربانی دیکھی ان کی حمت و جھڑت دیکھی پروادگار عالم نے ان کو فتح حطا فرمائی کیسے تھے لوگ یوں لکھا علماء اکرام نے ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لگائی کیسی ہے حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو خجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھیک دی جو موہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھیک دی تلوار لی اسی وقت میدان میں آ اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکنے کر دیا گیا یہ حضرات کبھی گرمی سر بھی کو نہیں دیکھا جرتے تھے آج بہانے بناتے لوگ مجھے فلان بیماری ہے مجھے فلانی بیماری ہے بیماریوں کا بہانہ بنانے والا موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بنا گئے یورید اللہ کم الیسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ يُرِيدُ اللَّهَ بِكُمْ الْعُسْرِ پروردگارِ عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرِ وَتُمْهِ تَنگِنِ دَيْنَا چَاتَا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ لَا مَا عَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو کھانا نہ کھاؤ بیوی کے پاس نہ جاؤ اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں اے میرے ملوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے بھوگ لگی ہوئی ہے میری اجازت کے بغیر تھاتا نہیں میں نے پی پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا دل میں بیوی کی محبت ہے بیوی کا کتنا جذبہ ہے کتنی مربت ہے سامرے بیٹھی ہے میری اجازت کے بغیر آنچ اٹھا کر دیکھتا نہیں قریب نہیں جاتا اوہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیئے جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے جو میری اجازت کے بغیر اپنے بیوی کو نہ دیکھے اوہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جلت واجب کر دی بات تو اس کی رضا کی ہے اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے اپنی اپنی زندگی کا اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ سوائے اس کے اور کیا کہو گے عمر ساری گناہوں میں برباد کی عمر ساری گناہوں میں برباد کی ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی آج تو مالک بلے سارے مالکیں جس اولاد کے پیچھے راز دن دھندے کی ہے روضی کی پروانہ کی نماز کی پروانہ کی قرآن کی پروانہ کی آج اب بہ جان کا دم نکل رہا ہے امی جان کا دم نکل رہا ہے بیغم صاحبہ دم توڑ رہی ہے بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے جمال بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے کسی کی مجال نہیں آگے پڑھ کر ہاتھ ہڑا ہے کون ضرورت کرے گا ادھر اللہ میہ کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے ادھر آواد آتی ہے او میرے بند ہیں نماز روزہ پورا کر زکاة ادا کیا کر حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر اپنے والدین کی فرما برداری کر کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے قیامت کے دن آٹھوں دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے ہر دروازے سے آواز لگے گی کتنا صحابہ اکرام میں جذبہ تھا کس قدر ہمت تھی کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روضہ نہیں جنگ ہے لڑائی ہے مقابلہ ہے روضہ نہ رکھو لیکن صحابہ کہتے تھے آخر دل ہوگا ہم تو روضہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلہ کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی جماعت آ رہی ہے تیاری کر رہی ہے ایک عورت آئی سیدہ خنصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آکے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیئے حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے جہاد کی تیاری ہے کفر اسلام کا مقابلہ ہے اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے پائی پیسہ میرے پاس نہیں روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کٹ کر پیش کر دوں شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے میرا بھی حصہ پڑ جائے رمضان المبارک کا مہینہ ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک عورت آتی ہے اپنے دو بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے آپ ان کو قبول فرمائے آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں میں نے دعا کیا الہی میرے یتیموں کا نظرانہ قبول فرمائے میدان جنگ گرم ہے آپ نے فرمایا اپنے رمان ابن حاف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے بیوارت کا بڑا جذبہ ہے اس کی بڑی محبت ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے ان بچوں کا درہ دیان کرنا سیدنا مازر 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر بچے ہیں جو عورت نے لاکر کی پیش کیے ہیں ماں نے پیش کیے ہیں اور عبد الرمان ابن عف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائے بائے ان کو کھڑا کیا ہے اولاد ہو تو ایسی ہو عبد الرمان ابن عف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائی طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چاچا جان ہمارے نبی کا دشمل ابو جہل کون سا ہے میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب تم کیا لوگے تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ جے گا شہید ہو جاؤ گے ٹھیک ہے صحابی کہتا ہے ادھر دائی طرف والے نے آپ کا ہی شارہ کیا ادھر بائی طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا میں نے انگلی کا ہی شارہ کیا وہ شرکس گونے پہ سلا رب جہل آ رہا ہے صحابی کہتے ہیں میرا بایا بایا پاسا خالی ہو گیا بجلی کی طرح دونوں دھاڑ گئے اور حالت یہ ونی کے قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے تم کیا چیز لے کر حملہ کروگے تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تا کیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے بس ایک سادی اسی کالی کملی والے پر تیغ و تلوار نہیں ہے شہن شاہ کائلات کے فرمان پر یقین کرنا ہمارا سہارہ ہے یہی ہتھیار ہے یہی ساد و سامان ہے عبد الرمانی بن نوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کٹ دی بچوں نے نیچے گرا لیا اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلہ کٹنے کا طریقہ نے آتا جلدی آؤ اس کافر کا گلہ کٹو صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلہ کٹنا شروع کیا تھا کافر تھا بڑا بہادر بزدل نہیں تھا ڈلہ ملہ نہیں تھا کہنے لگا نیچے سے گردن کٹ گا جب سر رکھے جائیں گے تاکہ ساکھ معلوم دے کسی سردار کا سر ہے صحابی اکرام کے بچوں نے ابو جہل کو کٹ مارا رمضان کا مہینہ تھا جنگ بدر تھا خدا بندی عالم نے پانچ ہزار فرشتے بھیج کر صحابی اکرام کی انداز کی آج ہم امامداری انہوں نے جنگ کیا انہوں نے کاغروں سے رمضان کا مہینہ منوایا آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے شگر پیتے پھرتے ہیں کھلے بندوں چائے پیتے ہیں بوتلے دھکارتے پھرتے ہیں خدا کی قسم اگر اسلامی حکومتوں ان کو کوڑے مارے جائے ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں اور رمضان کی توہین کرنے والوں اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں خدا کی قسم قبر میں وہ شدید آدھا بھگت نہ پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا شاہ بھا اکرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں کیا معلوم کل کون یاری والے پیر کا مسئلہ سلو کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو صفحہ ایک ہزار ان سر سے لے کر چو سٹ تک اپر کر کے دیکھو اللہ ماں فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی لکھتے ہیں محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے جس عورت نے جال بوجھ کر نماز قدا کر دی فا نکال ہوا باقلن 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 فرماتے ہیں نکال اس کا ٹوٹ گا اولاد دعا حرام اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے ہاں بڑے پیر کا نا لینا صفحہ مسلح واللہ بڑا اکھا ہے تجھے کیا معلوم کہ اللہ مسہد کا کیا مدد ہے کیا مسلح ہے کیا طریقے کھا رہے ہیں خیر میں جاتا ہے ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبدالقادر جلانی لکھتے ہیں فرمایا بے نماز مرد عورت جنمر جائے لکھ لو دل پہ بے نماز عورت مرد جنمر جائے اگام آتا جنمر جائے لا یغسلو لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یغفینو لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یغفینو لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جاہید نہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غصب نہ آ پڑے پرمانی کرتا آج مرد عورت چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھیں ہم نے نماز نہیں پڑی آہ ہمارا مقابلہ کرو ہمارا کیا بھی در لے گا کوئی ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی ہمیں کون فاسی لگا دے گا میں کہتا ہوں خدا جس دن فاسی لگا دے گا نہ تیری ماں چھوڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھوڑا سکے گا نہ تیرا کارخانہ چھوڑا سکے گا نہ تیری فرقی چھوڑا سکے گی نہ تیری دکان چھوڑا سکے گی نہ تیرا زمدانہ چھوڑا سکے گا نہ تیرا خاندان چھوڑا سکے گا جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا اسلام کو مزاک نہ بناو رمضان میں رشوت لے رہے ہو اللہ پاک دیکھ رہا ہے اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں حرام لپیٹ لے ہو تاجروں دکنداروں جو رمضان مبارک تم نے دھوکہ کر رہا ہے سریب کر رہا ہے اور تم نے گہت کو تو دھوکہ دے دیا خدا کو دھوکہ کیسے دو گے اپنے خیالوں میں کمائی کر رہے ہو نہیں بربادی ہو رہی ہے بربادی انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کا عدب نہیں کرتا احترام نہیں کرتا چاہے وہ روضہ بھی کونی رکھتا ہے فرمایا اببادیو جو بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی روضہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے اور کوئی کو بھی تارتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے بدماشی کرتا ہے جوا کھیلتا ہے حرام خوری کرتا ہے اسلام تو ناظر چار دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائے جنازے تو جنازے رہے یہاں تو قرآن مدید کی والی والی ہوتی ہے ملہ اس طرح بیش جاتا ہے مرنے والے کا بھائی اکو باری سے اس طرح بیش جاتا ہے قرآن مدید کے اوپر پانچ روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا ادھر سے ادھر پھیر دیا نمازوں کا حدیہ پیش کرتا ہوں روضوں کا حدیہ پیش کریں جتے کی قیمت ڈیڑھ سو روپے ساری عمر کی نمازوں کی قیمت پانچ روپے بخشنے والا ملہ ملہ کہتا ہے ہم جاؤں میں معاف کی تے اور ملہ دی پہلے اپنی تو خیر منا سورج سو روپے میں نہیں بنتا ساری عمر کی نمازیں پانچ روپے میں معاف ہو دی کھرے کھرے مسئلے سن جاؤ خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حمید کو قبروں میں دعائیں دو گے کوئی کسی کا لحاظ نہیں قبر آئے گی حشر آئے گی پر سرات آئے گی موت کا تمہیں زیکہ چکھنا ہوگا یہ موہ جس سے رات دن بھوکتا ہے خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ کٹھے کرے گا تو تو اتنا مجبور ہو جائے گا اور حالت تیریا بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو غسل آہیستہ آہیستہ سے دیجیو اور میرے کپڑے اتارو سمحال کے موت آئی فرشتے نظر آ جاتے ہیں کوئی توبہ کی گنجائش نہیں کوئی توبہ قبول نہیں اس لئے عورت کہتی ہے پی کے جاتی ہوں ماں باپ لا موسے مل پی کے جاتی ہوں ماں باپ لا موسے مل یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل میں تو جاتی ہوں پرور دیگار کے ارشاد فرما بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی بڑا بدبخت ہے وہ آدمی بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو قدر کر دن کی قدر کر رات کی قدر کر صبح کی قدر کر شام کی ایک ایک لفظ پہ جو عدر مل رہا ہے ایک ایک رکعت پہ جو عدر مل رہا ہے خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابباس حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑ یا کم سے کم تیسرے دن پڑ یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑ یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑ یا سائی میں ایک مرتبہ پڑ تے سارے سغیرہ گناہ مات کر دیے جائیں گے وہ ہے نماز صلات القصبی اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لئے کوئی نہیں رات کو پڑھو دن کو پڑھو صرف تین وقت چھوڑ دو سورج نکلتے وقت اور چھوڑتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو جس وقت چاہو پڑھو مگر ہمیں توفیق نہیں اس لئے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ وہ چیزیں عطا فرمائی سہری کھاؤ اس کا سواب افتار میں پانی پیو اس کا سواب روٹی کھاؤ اس کا سواب تلاوت کرو اس کا سواب روزہ افتار کراؤ اس کا سواب کسی کو قرآن مجید سناو اس کا سواب قرآن کریم سوو اس کا سواب ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارچ برس رہی ہے تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بھن اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آو جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے فراخی کر دی جائے گی آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیو آج سوال کرے رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا افسروں کا مارا ہوا آج پچھلی رات دو آنسو بہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم جھولی پھیلانا تیرا کام ہے دریائے رحمت میں گھوٹا دے کر معاف کرنا میرا کام ہے فرمایا مالی عبادت بھی کرو ایک پیسہ خرج کرو اللہ کی راہ میں دوسرے دینوں کے مقابلے میں ستر گناہ سواب بڑھا دیا جاتا ہے سات سواب گناہ سواب بڑھا دیا جاتا ہے بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا سات لاکھ گناہ سواب بڑھا دیا جاتا ہے کرم برس رہا ہے رحمت برس رہی ہے فضل برس رہا ہے اس کی قریبی اور عطا کی باریس ہو رہی ہے ہم لوگ لینے والے ہی نہیں فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وہ تو دینے کے لئے تیار ہے تو لینے والا بھی بڑھے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا اور آپ کی نمازوں کی رکھاتیں لمبی ہو جاتی دعا میں آجزی بڑھ جاتی اور آسو بہانے میں کسرت ہو جایا کرتی تھی تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی کتنی بڑی عطا فرمائی پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے زمین پہ تھے آسمان کے نیچے تھے بیوی بچوں والے تھے بہن بھائیوں والے تھے کارخانوں والے تھے زمینوں والے تھے آج لاکھوں مند میٹی کے نیچے پڑے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں نہ دروشریف پڑھ سکتے ہیں ہر چیز سے محروم ہو گئے آج تم زندہ ہو سب کچھ کر سکتے ہو کمال ہو اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں قیمت اور قدر پہ جانے عورتیں بھی اور مرد بھی روزہ نہ چھوڑا کرو حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا سو سال رکھو برابر نہیں ہوتا اصل تو جو چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہیں خدا کے یہاں آپ شریع کا کوئی لحاد نہیں سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاد نہیں میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاد نہیں میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاد نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر خدا بند کریم نے کتنا بڑا قرام فرمایا میری تیری زندگی میں پھر رمضان آئے رمضان عربی کا لفظ ہے اس کا مادہ رمض ہے یعنی اس لفظ سے مستق ہے یہ معنی کیا ہے امان غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمض کے معنی بٹی کے بٹی نوڑے کو ساپ کرتی ہے سونے کو ساپ کرتی ہے چاندی کو ساپ کرتی ہے پھنٹل تاپے کو ساپ کرتی ہے اور رمضان کا جو لفظ رمض سے آیا گناہوں کو ساپ کرتا ہے برمایا میرا بندوں تم نے جو گیارہ مہینے جس کو پھجور کیے گناہوں کے دریعہ بہا دیئے تم نے گناہوں کے پہاری بٹھے کر لیئے آو میں تمہیں رمضان کا مہینہ آتا کرتا ہوں جھولی پھیلانا تیرا کام ہے بھر دینا میرا کام مجدد الفیسانی سرحمدی رحمت اللہ آلے فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے باندل چھا جاتے ہیں اور رمضان کا جب چاند رضل آتا ہے تو رحمت کی باری سرو ہو جاتا ہے ایک حریص میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند رضل آتا ہے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے مجدد کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا یہ رات کیسے ملی یہ چین کیسے ملا یہ عذاب سے نجات کیسے ملی عذاب بلے نہ لوگا دنیا میں رمضان کا چاند رضل آتا ہے رحمت والا مہینہ آگیا خیمت والا مہینہ آگیا جسے لئے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قدلل ناماس و بینات من الہداء والا مہینہ آگیا جس میں قرآن نازل ہوا جس میں قرآن کریم اتارا گیا جس میں پھرکتوں والی کتاب آئی رحمتوں والی کتاب آئی عظمتوں والی کتاب آئی شان والی کتاب آئی جتنی شان والی فرمایا اِنَّهُ لَقُرْحَانٌ قَلِيمٌ سحابت والی کتاب آگئی قریبی والی کتاب آگئی اتنی بڑی شان والی کتاب ہے لا يَمَسُّهُوا إِلَّا الْمُطَعْرُونَ وہ عظمتوں والی کتابائی جس کو پغیر وضعات لگانا اور جائز نہیں خدا کا مقدس کلام ہے پاکی در کلام ہے ایک حمیث بات میں آتا ہے عدد آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے بے مثل زبان سے بے مثل زبان سے جیسے بھی اس کی زبان ہے صورت قاہا صورت یاسین کو تلاوت سنی فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا جب آم ملا میرے محبوب کی عمر کو ملے گا انداد آداد آداؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان زبان نے آدھا کیا ہو تلاوت کیا ہو جس کو تیس برس تک محمد یارمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو ایک لاتو نتیس ہزار صحابہ نے تلاوت کی ہو سارے بزرگوں کو تو وہ اب ڈالو غمسوں نے تلاوت کی ہو اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل ہوا قرآن مجید بڑی بسرد کتاب ہے عزمتوں والی کتاب ہے شان والی کتاب ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا جس کی تاقیق فرمائی اولو بھو میری جیداد سونا نہیں میری جیداد چاندی نہیں میری جیداد زمین باکھات نہیں اولو بھو یہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کی جیداد ہے یہ ترکہ ہے میرا اسے سوال کے لئے فرمائیے وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا خدل الناس لوگوں کے لئے ہدایت ہے لکھے پروں کے لئے ہدایت ہے دکنداروں کے لئے ہدایت ہے حکمرانوں کے لئے ہدایت ہے محکوموں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَا دِن مِنَ الْحُدَى وَالْبُرْقُحَانِ حرام و حلال کا بھرق بتاتی ہے جائز نا جائز کو قرآن کریم بتاتا ہے ایک ایک آیت معبود ہے ایک ایک کلمہ معبود ہے ایک ایک جملہ معبود ہے ایک ایک عرم معبود ہے فَرْمَا لَوْغَوْا تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّكْ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَابِدُونَ میرا کلام ہے میں ہی اس کی حفاظت کروں گا تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو زیادہ مناسبت ہے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِلْكُمُ شَهْرَ بَلْيَزْحُمْ جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کے روضہ رکھے کئی لوگ ہیں تھے ہمیں بھوکہ ماننے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے کئی دن ہوکر ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولمی کٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو ایک دو مہینے آگے پیچھے کر لو ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولمیوں نے بنایا حالانکہ یہ بات نہیں اس امت پہ تو ایک مہینے کے روضے ہیں بعضی امتوں پہ چھے چھے مہینے کے روضے ہیں چھے چھے مہینے کے روضے ہیں اور صحابہ کرام اسمار اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین تھی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد ترپا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں کوہرام بچ جاتا تھا کہ آئندہ بتانے کس کو رمضان آئے گا کس کو پچھلے ساتھ رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاتھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے پیتے تھے گندناتے تھے سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی آج جا کے دیتھو ککڑوں میں پڑھے ہوئے آہے بھر لیکن اب بند کا کچھ نہیں اس لئے خدا کہتا تاکہ تم پرہیدگار بن جاؤ خوف خدا والے بچ جاؤ کس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے حلق خوشک ہے زبان پر کانٹیں جم گئے موں میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے کوئی نہیں دے تھا یہاں سے کل حلق کو دبائے بیٹھا ہے کوئی خطرہ اندر نہ چلا جا دوسرا کوئی نہیں دیتھا کتنا پانی پی سکتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں پیت میں آگ لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے پانی کے چھینٹیں مار رہا ہے پانی میں بیٹھا ہے اندر خطرہ نہیں جانے نہیں تھا اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی او میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا نمات کا بدلہ بھریسٹوں سے دلواؤں گا سکات کا بدلہ بھریسٹوں سے دلواؤں گا خیرات کا بدلہ بھریسٹوں سے دلواؤں گا سکات کا بدلہ بھریسٹوں سے دلواؤں گا عبادات کا بدلہ بھریسٹوں سے دلواؤں گا جب روزی کی بدلے کا وقت آئے گا اب آدھائے گی او میرے بندے او گرمی میں لوزہ رکھنے والے او الگ کو گھوٹ کر رکھنے والے ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے آجا تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جزا خود موجود ہوں شماعہ روزے کا بدلہ فرستوں کے ہاتھوں دلواؤں میرے روزے کی توہین ہے خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے مسکراری ہے یاد آگیا روزہ ہے فوراں کرتا ہے جا اپنا کپڑے دھو کام کار کر بیوی اپنی ہے روزہ یاد آگیا اس کو کہتا ہے پرے لو خدا کہتا ہے دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے بیوی تھی مسکراری تھی میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں اللہ میاں پیتا نہیں اللہ میاں ان دونوں جیدوں سے پاک ہے فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں کر سکتا چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا دے فرمایا روزہ کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا روزہ کی جدار میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا عدیل لوگوں کو قدر تھی کسی نے سیدنا علی مرتضی آسم کے رضی اللہ تعالی حدود آلی سے پوچھا کسی نے کیا وزور صلی اللہ علی نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے فرمایا ہاں پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے دلے پر میری تلوان ہو جہاد بھی سبیل اللہ ہو مجھے تو یہ پوچھا دے سیدنا مہاد ابنے جبر رضی اللہ تعالیٰ نو مشہور صحابی مدینہ منبر اللہ سب کو جارت نصیب پڑھمائے آخری وقت صحابی رونے لگا چاہے ترم صحابہ کرام کا مجمہ بیٹھا ہے قرآن کریم کی تلابت کر رہا ہے عدد مہاد کو روٹا ہوا دیکھ کر انصار بھی کہنے لگا مان کیا موت سے در گئے کیوں روئے فرمانے لگے نہیں میں موت سے نہیں درتا بلکہ میرے دل کی تمنہ میرے دل میں رہی میری آردو پوری نہ ہو سکی میری حسرت نہ نکل سکی میرا شاک پورا نہ ہوا میرے ارمان پورے نہ ہوئے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگے میری تمنہ تھی رمزان کا مہینہ ہوتا درمی کا موسم ہوتا جہاد بھی سمیل اللہ کا اعلان ہوتا میں جہاد میں شریک ہوتا کابروں سے میرا مقابلہ ہوتا کئی کابروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کابر مل کر مجھ پھر ٹوٹ پڑتے پھر میرا گلاز کات دیتے پھر میری پیاسی زبان کات دیتے اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا میرا رب پوچھتا او ماز دنیا سے کیا لیا میں عرض کرتا الہی لودہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے تیری محبوب کے عوضہ کاؤسر کے پانی سے لودہ افتار کروں گا افتار کروں گا مر پوچھتا اللہ کا کرم کرو وریبو اسرائیل پیسے شائسے نہیں مرے گا نہ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یا نوٹ دے دے کیا سغریباں کو تخطہ کرائی رکھنا جدے واسطے آگے نا کہاں سو گا نوٹ دھنٹ برا برا لے گا تخطہ کرسا شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں دھنگا اسرائیل پیسے نہیں دھنٹ برا لے گا امام الانبیہ محبوب کے عبریہ حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدر سے سمیہ آلہ وسلم کے لئے گا امام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ کا سواب ملے گا رمضان میں سبحان اللہ کہو ایک لاکھ مرتبہ کہنے کا سواب ملے گا عام دنوں میں نفل پڑا نفل رہے گا رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ بھرس کے برابر بن جائے گا عام دنوں میں قرآن کا ایک لفت پڑ دس نیکیہ ملے گی دس گناہ مہاب ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے رمضان میں نیت بان کر ایک لفت قرآن کریم کا پڑ اللہ پاتھ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفت کے بدلے ساتھ خونے کیاں ملے گی کر دوسرہ حضرات قدر نہیں کر دے دکانہ دبہ کے کچھ دے ہوتاں دا حافظ دے زبان میں یہ کوٹہ پسید کریں اینی کچھ دے بھی تکاں کے ترقیل نان سورہ قرآن کون پر خونے سورہ قرآن کون پر سورہ قرآن کون پر ان کو نعید ایمیل خوف تکے رمضان میں جب پسید میں دیا وہی بیٹھے لانگر بیٹھے لانگر جب اللہ امام پہلی رکاہ دی چکے اب ان دھچ کے رہنے میں ملتان شہر دہندر انہارا علاج کر دے رہا یہ پہلی رکاہ دنے سی میں پہلی رکاہ دے بھی مجھے دوچی میں جاتا ہوئے مگا علمان دوکیری بیتے برما جائے والذین آمنوا کتب علیکم اسقیانان کما کتب عللذین مل قبلكم لعلكم تتقوهون او میرے بندوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں تم سے خلا بچانا مقصود نہیں کھانا پینا بچانا مقصود نہیں بلکہ اللہ تم تتقوهون پریزگاری مقصود ہے تمہارے درجات بلان کرنا مقصود ہے تمہاری عطاق بلانی مقصود ہے ایام امہ دو دامات جنتی کے دن ہے شاد پھر کس کو آئے گے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ایک ایک سکینٹ بڑا قیمتی ایک ایک دل بڑا قیمتی ایک ایک رات بڑا قیمتی اس لیے فرمایا اممان ہوا قاندل آنا اللہ ایڈیل رات کے سجدے دن کا روڑا آئے آئے حدیث اُنسی ہے اس شاد ہے محمد عربی سبکتو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے مو سے کس توری کی خجب ہوا لے گی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میدانِ میشر میں ہے کٹھے گا لوگ کہیں گے اللہ جی یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے یرودیں رکھا کرتے تھے تم پیا کرتے تھے یرودیں رکھا کرتے تھے تم بکلاس کیا کرتے تھے یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا میرے قرآن کا احترام کیا آج میدانِ حشر میں میں نے ان کا احترام کیا میں خدا میں اس بانوں یہ میرے مہمان ہے انہوں نے روزے رکھے تھے اس وجہ سے ان کے مو سے کس توری کی خجب ہوا آ رہی ہے اور ایک حقیث میں آتا ہے کہ کئی بھی سایا نہ ہوگا کئی بھی چھو نہ ہوگی اللہ کے عرص کا سایا ہوگا کچھ لوگ عرص کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخانوں پر کھانے کھا رہے ہیں ادھر پچاس ہزار سام گھدر گئے پانی پینے کے لئے تو کیا درکھنے کے لئے یہ نہیں ملتا پھرمایا پھرمایا یوگا دھو بیمائین کل مہلیا شو بل بچوں ہوں کل مہلیا شو بل بچوں کچھ لوگ عرص کے عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں پھر لوگ کہیں گے کل آجی یہ کون خوش خکمت لوگ ہیں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج کے دن شائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں جوان میں لگا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہیر کرتے تھے بیعذبی کرتے تھے تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے تم کھلن کھلا کرتے پھرتے تھے اور یہ وہ تھے جنہوں نے راج کو بھی احترام کیا جن کو بھی احترام کیا اور آج قیامت کا جد ہے میں خدا مرزبان ہوں یہ میرے مرمان ہے مرمان اللہ کوئی معمولی بات ہے اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی فہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پچے کا نبی کھول کی پتیوں کا نبی کھول کی خجبوں کا نبی اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پندرہ پندرہ دل درختوں کے پچے چبھات سبا کر خدا کا قرآن پڑا آجیں تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑتے محمد الرسول اللہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صاحب اکرام گوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساتھ یاک جس نے بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیج پہ پانچ کر خدا کا قرآن پڑا آجیں فاول پریوں کم ہزاروں نے ہم سے کھا کر قرآن نہیں پڑتے برا نہ مانتا جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے اب مولوی آتے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ابھی قیدہ پڑھتے ہیں اب ہم بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ جو انگل پھر کے لئے ہیں آشاءاللہ تھوڑی دیل کے بعد اعلان ہو جاتا ہے جو قرآن ختم ہو گیا اب مولوی کو چھئیے نہ کہنا جو انگل پھر قرآن کا ثواب خلاڑی نہیں دار نہیں ہوا پڑے نہ امتی ہو کر بی اے کر سکتا ہے اے کر سکتا ہے قرآن پڑھتے میں فانسی لگتی ہے سکتا ہے اللہ سکتا ہے اللہ سرو میری بات اس امت کے گناہگاروں کو دولدک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتیں بھی رو کریں فرشتیں بھی رویں گے اور یہی بات کہیں گے سالہم خزانہ دوہا علم یادکم ندین اور دولدک کی طرف جانے والوں کیا تم نے قرآن نہیں سنا تم نے کسی میں نہیں در آیا تم نے قرآن کبھی کسی میں نہیں سنایا آج کہاں چلے ہو جو اتنا بڑے نبی کا امت ہی ہو کے جان دوں میں کتنی اونسی چیز ہے رمضان اور قرآن پر میں ہر رمضان والقرآن یہ سام نرائیو مل میزان اب آگا دیاؤ پریسطو رمضان کا چاند نگڑا گیا دوسر کے دروازے بند کر دو او پریسطو جنگت کی آنچوں دروازے کھول دو میری امت کے لئے جاؤ ہر رات کو زمین پہ جاؤ میری امت کے جو لوگ دعائے مانتے ہیں جبریل پہ جا کے آمین سبحان اللہ کیا آمین ایک آجیس باق میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبالک کی ہر رات میں اس آتمانے دنیا پہ نظور اطلاع فرماتے ہیں اور ساری رات نیتا دیتے ہیں اور لوگ آؤ پریسان آلو آ جاؤ آج میں تمہاری پریسانی کو دور کروں آل مم مستقبیل آؤ وقت صلب کرنے والوں اور گناہ کاروں اور سیاہ کاروں اور پتکاروں آؤ رمضان کا مہینہ ہے جو نہیں پھیلا مانکے تو دیکھ میرا کتنا خدار نورتی ہے فرمائے فرمائے رمضان کا مہینہ جس کو آگائے سوٹو نہیں گئے بڑے استاد و باول پریوں کبھی تم سو جاؤں میں لگا رہا ہوں نورتی ہے رمضان کو آزمت کو آگے چیز ہے رمضان عمی آلی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خدر پوچھو صحابہ اکرام سے اس کی خدر پوچھو ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو ہزار راکسوں سے بیتا ہے ہزار مہینوں سے بیتا ہے جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی باری بار ہے کتنی باری غادت ہے لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو بلانیں گے جو برمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں دوں گا روزہ رکھنے والے کو دو خوشی دوں گا ایک ہمتاری ایک ہمتار چے وقت چے میرا روزہ پورا ہو گیا اور دوسرا وہ ہمتاری رکھتی ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا کچھ کر دوں گا کہ دنیا دیکھ دی رہا جائے اتنا عظیم اتنا عظیم عظیم اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناثبت ہے حضرت جبریل آمین حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر رمزان میں قرآن کریم کا دار کرنے آتے سنتے تھے سناتے تھے سنتے تھے سناتے تھے تاکہ کوئی لفظ جیدہ اندر نہ ہو جائے جس قدر قرآن کریم کی سنبھان کی ہے جس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہم مارے دلوں میں کی ہوترتی ہم لوگ یہ واقفی قرآن کی عظمت ہوتے ہیں آخر میں آپ تمام احباب سے گجارش ہے قاری حنیم صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات کے لیے ہمارے چینل قیس علی خان کو سسکرائب کریں اور دینی معلومات دینی مسائل اور دینی بیانات کو بلغو انی ولو آیا کے احتحت اپنے دشتداروں اپنے خاندانوں اپنے دوستوں فیش بک اور وارڈ سیپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ